ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی ٹو چینل آج کے بھی سے میں بات کریں گے کہ ہم پینک سیل سے کیسے بچے یا ہم پینک سیل کیوں کر رہے ہیں تو پینک سیل سے بچنے کا جو ہمارا طریقہ ہے اس کے لیے میں نے کچھ سجاؤ دیا ہے جیسے ہم پینک سیل پہلی بات تو ہم کیوں کر رہے ہیں پینک سیل ہمارے کیا قرآن ہے پینک سیل کیا کوئی ایسا ہمیں ڈر لگ رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہے ہمیں ایسا کوئی خطرہ ہے مارکٹ سے کہ ہمیں جو بھائی مارکٹ جو ہے بلکل پوری طرح سے ختم ہو جائے گا ہمیں خطرہ ہے کہ یہ کرپٹو مارکٹ پوری سے سے ورلڈ وائیڈ بین ہو جائے گا یا مارکٹی ختم ہو جائے گا تو یا تو ہم اس ویسے بیچ رہے ہیں یہ قرآن ہو سکتا ہے دوسرا ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ بھائی ہمارا پیسہ پورا نہ مر جائے ایسا نہ ہو جائے یہ ایسا نہ ہو جائے اور جو ہے جو اتنا ہمارا پیسہ بچا ہے ہم اسی کو نکال لے تو یہ بھی قرآن ہو سکتا ہے تیسا قرآن ہو سکتا ہے کہ آپ فیوچر میں ٹیڈنگ ہی نہ کرنا چاہتے ہو مان سکتا ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سوچ لیا امان بڑھا لیا کہ میں پیسہ نہیں لگاؤں گا تو پھر آپ شائل کر کے نکل سکتے ہیں آپ کا پروفیٹ ہو گیا لو آپ جا سکتے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں یہ دی آپ کا کوئی جو پروفیٹ کا پیسہ ہے یہ دی آپ نے پہلے پیسے لگا پروفیٹ کا پیسہ میں چھوڑ رکھا ہوگا تو اس کو بیش سکتے ہیں وہ آپ کا جہاں اسے آپ کو کبھی لوزنے ہوگا اس سے اور فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ لیپ میں اور کوئن کھرید سکتے ہیں اور کوانٹیٹی میں کھرید سکتے ہیں یہ یہ آپ کو کوئی فنڈ کی امرجنسی آ رہی ہو اور آپ کا امرجنسی بیچنا پڑا تو بھی آپ شائل کر سکتے ہیں نیکسٹ آتے ہیں سیلی لوز یہ دی آپ لوز میں آپ کو کوئی امرجنسی بھی نہیں ہے آپ کو ٹیلڈنگ بھی ان فیچر کرنی ہے اور آپ لوز میں بیچ رہے ہو تو پھر آپ کا اس مارکٹ میں رہنے کا کیا مطلب بنتا ہے کیوں چونکہ آپ جب گھاٹے میں بیچ رہے ہیں پہلے سے اوپر سے جب جب یہ کوئن دوبارہ سے ریٹ ان کا بڑھ جائے گا پھر پھر اور زیادہ اس میں خرید ہوگے تو آپ کو تو دکھنا گھاٹا ہو جائے گا کیسے جیسے آپ نے کوئن کوئل آج جو ہے وہ سو روپے میں خرید آتا پہلے تو آج آپ نے اس کو کیا کیا ہے کہ سہر روپے میں بیچ دیا تو آپ کو چالیس کا گھاٹا تو آپ کو یہاں ہو گیا پھر آپ کیا کریں گے جیسے آپ نے بیچا اور مارکٹ جو ہے مالی آپ نے یہاں ہی پہ بیچا اس کے بعد گیا کہ مارکٹ اب ہو گئی تو آپ نے ایسی روپے پھر اس کو خرید لیا تو بیس کا آپ کو یہاں گھاٹا ہو جائے گا تو آپ کو تو سیٹ روپے کا گھاٹا ہو گیا اسی پہ پہلے آپ کی جو کوئن کی جو قوانٹیٹی ہے وہ کم ہو جائے گی جو کوئن کی قوانٹیٹی ہے ہے وہ نمبر آف کوئن ہی جانے گی نمبر آف کوئن ہے وہ آپ کے کم ہو جائیں گے نمبر آف کوئن ہے آپ کے کم ہو جائیں گے اور آپ کا جو پیسہ تھا وہ چلا جائے گا پلس آپ کو جو ٹیڈنگ میں جو آپ کو فیس لگتی ہے وہ آپ کو لگ جائے گی پلس آپ کے جو دماغ میں ٹینسن ہے وہ الگ بڑھ جائے گی تو دیکھئے پینک سیل کرنے کے دو ہی کاران ہے یا تو فیچر میں ٹیڈنگ نہیں مت کرو یا پھر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو پھر آپ اس مارکٹ میں آئے کے ہوں یا آپ کو کوئی امرجنسی ہے تو ٹھیک ہے آپ بیچ کے نکل لو یا آپ اپنا پروفیٹ بیچ ہے تو بھی پروفیٹ والی بات ہے لیکن ویسے پینک سیل جو چھوٹے ٹیڈر سے ان کو نہیں کرنی چاہیے کاران یہ ہے کہ آپ نے بڑی مشکل سے تو کچھ ارننگ کی تھی وہ ہی آپ نے پینک سیل میں لٹا دی تو پھر آپ کے بعد بچا گیا ہے کچھ نہیں تو اس لئے پینک سیل جو ہے کچھ ہی امرجنسی کیسوں میں ہی کرنی چاہیے یہ دیا یہ دیا آپ کو وہی پیسہ آپ نے ان فیچر ٹیڈنگ کرنی ہے تو آپ نے آج بیچ دیا کل پھر خرید ہوگی اس سے کیا فائدہ یا تو لوس میں مت بیچو یادی لوس میں بیچنا ہے تو پھر ٹیڈنگ کرنی ہے کوئی فائدہ نہیں کرپٹو مارکٹ ہے یہاں آپ کا پیسہ دس گناہ بھی ہو سکتا ہے اور دس گناہ کم بھی ہو سکتا ہے یہ تو جو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو دی ہے کہ کس طرح سے ہم انویسٹمنٹ کریں یادی آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو آپ انویسٹمنٹ کی جو رن نیتی میں نے ویڈیو بنایا آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ لاب ملے اور میں یہی آسا کرتا ہوں کہ آپ پینک سیل سے جہاں تک ہو سکے بچے باقی آپ کا فنڈ ہے آپ کا پیسہ ہے ٹیڈنگ آپ کی ہے یہ مارکٹ آپ کا ہے یہ سب آپ کی مرجی ہے میں تو ایک سجاؤ دے سکتا ہے یہ میرے پرسنل بیچار میں کسی کا فائننسل ایڈواجر نہیں ہوں یہ ہے کہ کسی کا یہ نہیں میرے ویڈیو سے کسی کا بھلا ہو جائے یا کسی کا فائدہ ہو جائے یا کوئی جو تو اچھی ٹیڈنگ کر سکے تو میں یہ سوچوں گا کہ چلو میرے ویڈیو بنانے سے کسی کو طلاب ہوگا تو دوستو میں یہی کہوں گا کہ پینک سیل سے ہمیسا بچے یہ ویلز کی چال رہتی ہے جتنا جتنا پیسے یہ آپ کو بڑھا کے دیتے ہیں یا مارکٹ اوپر لے جاتے ہیں یہ ویلز ہی ہماری مارکٹ او اتنا ہی ڈاؤن بھی کرتے ہیں یہ ایسا فیر پیدا کر دیتے ہیں مارکٹ میں ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ مارکٹ گئی پر مارکٹ یہ کہیں نہیں مارکٹ جا رہی ہیں یہ مارکٹ مارکٹ کہیں نہیں جانے ہو سکتا ہے کہ کچھ جو سمبھاونا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے گلوبالی کچھ جو چلتا ہی رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو اس سے گھرانے کی جورت نہیں ہے یا آپ کو گھرانے پھر اس مارکٹ میں ٹریڈنگ کا کوئی آدھار نہیں ہے چونکہ یہ مارکٹ تو ایسی ہے یہاں تو یہ سب چلتا رہے گا گھاٹا نو نافہ یہ سب چلتا رہے گا آپ یہاں آئے ہوں تو پروفٹ لے کے جائیں نہیں تو پھر ٹائم خراب کرنے کی اور اپنے پیسے کو ویسٹ کرنے کی کوئی جورت نہیں ہے آپ اپنے پیسے کا کہیں اچھی جگہ یوٹیلائز کریں تو میری یہی سب کچھ بھی کام نہ ہیں یہ آپ اچھے سے ٹریڈنگ کریں پینک سیل سے جاندہ ہو سے بچیں اور اچھے کوئن میں انویسٹ کریں اور ہی دی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کو شیئر کریں چینل کو سبسکر کریں اور لائک بٹن اب سے دبائیں شکریہ